بسم ربی احمدی دوستو ایم ٹی اے کے پروگرام راہ حدا جو انیس سپٹیمبر دو ہزار نو کو نشر ہوا اس میں ایک بات کہی گئی کہ الیکزنڈر ڈوئی اور پندت لیکھ رام جو تھے یہ دونوں غستاخِ رسول شاعت میں رسول تھے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کیا کرتے تھے اور مرزا صاحب جو تھے وہ رسول اللہ کے عشق میں فنا تھے اور غیرت رکھتے تھے رسول اللہ کی تو اس کے جواب میں مرزا صاحب نے ان دونوں کو چیلنج کیا اور ان کی موت کی بیشموئییں کی پہلی بات تو میں یہ ارز کر دوں کیونکہ یہ صرف لفاظی ہے اور اس میں حقیقت کوئی نہیں مرزا صاحب کیا رسول اللہ کی غیرت رکھتے تھے یہ ان کی کتابوں سے میں آپ کو واضح طور پر پتا چل سکتا ہے لیکن مرزا صاحب اپنی تشہیر کرنے کے لیے ہر وقت اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے مرزا صاحب اپنی تشہیر کے زیادہ خوش منتے بنسبت اس کے کسی اور چیز کے اب آئیے اسی میار کو لے لیتے ہیں کیا یہی غیرت اگر دو منٹ کے لیے مان لیا جائے تو کیا یہی غیرت مرزا غلامین صاحب کا دیانی کے جو جانشین ہیں کیا ان میں یہ غیرت باقی نہیں ہے کیا وہ اس غیرت کا مزارہ نہیں کر سکتے اگر کوئی سلمان رشدی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ لکھتا ہے ایک ہندو راج جس نے رنگیلہ رسول لکھی یا آج کے دور میں رسول اللہ کے کارٹن بنائے جاتے ہیں تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے جانشین کوئی غیرت نہیں رکھتے کہ وہ بھی ایسی پیش کوئی کریں جیسے ان کے نبی نے کی دی اور اگر اس حقیقت کو مان لیا جائے کہ وہ آج کے قوانین سے آج کا جو دور ہے آج کا جو سلسلہ ہے جس طرح بات کو پرکھا جاتا ہے اس سے ڈرتے ہیں جو کہ یقیناً یہ ڈرتے ہیں یہ لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں اور اس وجہ سے یہ مو نہیں کھولتے اور رسول اللہ کی غیرت نہیں دکھا سکتے تو کیا ان میں کم اس کم اپنے جس کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں جناب مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے کوئی غیرت رکھتے ہوئے ہیں اور اگر ان کے لیے کوئی غیرت رکھتے ہیں رسول اللہ کے لیے نہیں رکھتے ہیں تو اپنے نبی کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے رکھتے ہیں تو آج مرزا غلام احمد قادیانی کو مفتری اور قاضب جاننے کہنے والے بے شمار موجود ہیں کیا ان خلفاء کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بنایا اللہ نے تو یہ کیوں مرزا صاحب کی غیرت اور مرزا صاحب کی عزت کے لیے ان کی سچائی کے لیے یا غیرت دکھاتے ہوئے جو مرزا صاحب کو قاضب اور مفتری جانتے ہیں ان کے بارے میں ایسی بات یا ایسی پیش کوئی کیوں نہیں کرتے جیسی مرزا صاحب نے لیکھ رہا اور ڈوئی کے بارے میں اہمتی دوستو یہ صرف اور صرف تشہیر کی بات تھی مرزا صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا کوئی بھی موقع ملتا تھا ایسا لکھتے تھے بات ایک انہوں نے تیر چھوڑا چل گیا ٹھیک نہیں چلا تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن اگر اس میں ذرا سی بھی حقیقت ہو تو آج کے دور میں بھی ان خلفاء کے دور میں بھی شاتمانِ رسول پیدا ہوئے اور موجودہ دور میں بھی اگر آپ بھول جائیں ٹھیک ہے آپ کا کوئی تعلق نہیں یا آپ نہیں ایسا کرنا چاہتے تو آپ آپ اپنے کم اس کم جس کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے خلفاء ان کے لئے غیرت دکھا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو مرزا غلابی میں قادیانی صاحب کو قاضب اور مفتری جانتے ہیں آئیے ان کے بارے میں کوئی بات کیجئے کہیے کوئی دو ٹوپ کا الفاظ کہیں یقین کیجئے آپ صرف وہ موقع ڈھونتے ہیں اور بات کسی کی ہوتی ہے سلسلہ کسی کا ہوتا ہے اور کہا جے جاتا ہے کہ یہ سب ہم ہی نے کیا ہے جیسے چاہے بھٹو کسی وجہ سے فانسی لگے زیاقہ تیارہ کسی سازش کے نظریے جائے تو کہا یہ ہی جائے گا کہ جی اس نے ٹکر لی تھی جماعت سے اس نے اللہ کی جماعت سے ٹکر لی تھی اس نے ہم سے ٹکر لی تھی اس نے مرزا صاحب کو برا کہا تھا غلط کہا تھا تو اس لیے ہوئے یہ تو بڑی آسان سی جماعت کی بات ہے سوال ہے آپ کوئی دو ٹوک صاف بات کریں جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ پندت لیکھ رام کو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ تم اتنے چھ سالوں میں مر جاؤ گے جیسے الیکزنڈر ڈوئی کو کہا تھا کہ تم میری زندگی میں مر جاؤ گے آئیے اس طرح کی بات کیجئے صاف دو ٹوک چاہتے یہ کہ مرزا غلوہ میں غلط کام کیا کرتے تھے اگر مرزا غلوہ میں سب قدیانی کا ہی میار مقرر کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو اسی پیٹرن پر چلنا ہوگا اور بتانا ہوگا لیکن یہ سب باتیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہیں خدا ایسے کام نہیں کرتا اور نہ خدا نے کو کہا ہوا اس کام کے لئے اگر آپ قرآن کا متعلق کریں اگر آپ قرآن کا متعلق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی قطعی طور پر ایسی باتیں نہیں ہوں کسی رسول نے کسی شخص کے بارے میں چاہے وہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو خدای احکام کو نامننے والا خدای احکام کی نفی کرنے والا اس کے رسولوں کو نامننے والا انہیں عذیتیں دینے والا جو بھی ہو قرآن ایسی کوئی چیز نہیں بتاتا یہ صرف اور صرف یہ ان لوگوں کا اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرنا اپنی شہرت حاصل کرنا سستی شہرت کے لئے یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں اور کہلواتے یہ ہیں کہ ہم نبی ہیں ہم یہ دعوے دار ہیں وہ دعوے دار ہیں اگر کوئی ایسی بات ہے تو آج کا دور سامنے ہے آئیے میڈیا آپ کے سامنے ہیں آپ آئیے ایک بات کیجئے آپ کے سامنے یہ دیکھئے کہ مطلب جو کہنے والا وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے نزدیک مرزا غلان امید قادیانی صاحب جو قاضب ہے مفتری ہے اب چاہیے تو یہ کہ یہ خلیفہ صاحب آئیں اور کہیں کہ جو انہیں قاضب اور مفتری کہتا ہے ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی اس بات پر قائم ہے یا تو واپس لے لے اور اگر قائم ہے تو وہ اتنے سال میں اتنے عرضے میں یہ جو بھی وہ کہنا چاہے کہ اس کو یہ ہوگا وہ ہوگا تو ٹھوک آ کے بعد لیکن کیونکہ انہیں خود پتا ہے کہ ایسی باتیں نہیں ہیں یہ سب ان کا دھونگ رچایا ہوا ہے یہ سستی شورت حاصل کرنے کے طریقے براہِ خدا کے مطلب ہمارے پروگرام جو ہے ہماری یہ باتیں جاری رہیں گی آپ احمدی ذرا سوچئے اور جیسے میں کہا کرتا ہوں یہ جامعہ کے سٹوڈنٹ جو ہے نا یوکے کے وہ راہِ حدا میں ہاتھ باندے بیٹھے ہوئے آپ کو چاہیے آپ کاغذ پینسل پاس رکھا کریں نوٹ کریں اس چیز کو کوئی بات کی جاتی ہے پھر جا کے سوچیں اس کو آپ اس وقت بھی سوچیں سوال کیا کریں اپنے ذہن سے سوال کیا کریں اس طرح سے کچھ نہیں بنے گا آپ بت بنیں بیٹھے سن رہے ہیں نہ آپ میں ہمت ہے نہ جورت ہے آپ میں سیکھنا کیا ہے آپ کس طرح سے کمپیریزن سٹڈی کریں گے کس طرح سے دنیا کا مقابلہ کریں گے آپ کو برین واش کیا جا رہا ہے آپ کو ایڈوکیٹ نہیں کیا جا رہا ہے برین واش کیا جا رہا ہے تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ گوھر کریں اور مرزا صاحب کی کتابوں کو ایک تنقیدی نظر سے بھی پڑھیں تو آپ کو یقین انبات سمجھ میں آ جائے گی آپ نے بکا شکریہ